آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدبہ مبارکہ جو آپ نے منا میں دیا دس ذلہجہ کو اسے آج آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی گردن کے نیچے کھڑے تھے جو لعاب اونٹنی کے مو سے ٹپک رہا تھا وہ حضرت عمر ابن خارجہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان بہ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی جس کا نام اضبع تھا اس پر سوار تھے اور پچھلے درس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ منا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکریاں مارنے کے بعد جب تلبیح کو آپ نے ختم کر دیا جب منا میں تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خدبے سے مشرف فرمایا پہلا خدبہ ایک دن قبل عرفات میں دیا جس کے درس پہ ہم دو درس پہرے بات کر چکے ہیں اب اس کے بعد آج کے درس میں ہم یہ دوسرے خدبے کی بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں سب حاضرین کو ہر طبقے کو اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا تو قبلے کی دائیں جانب تو سارے مہاجرین اور قبلے کی بائیں جانب تمام انصار اور ان کے علاوہ جو حاضرین تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے اردگرد بیٹھ جاؤ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موجزہ پیش آیا کہ جب حضور نے خطاب کیا تو وہ خطاب ہر سننے والے کو یوں ہی ایک ہی ساؤنڈ ایک ہی فریکوینسی میں سنائی دیا کہ ہر سننے والا نے اس کو سنا اور علماء نے لکھا کہ حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے محبوب کی آواز سن رہے تھے تو سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد یہ خدبہ ارشاد فرمایا حاضرین میری بات توجہ سے سنو زمانہ گردش کرتے ہوئے اس حالت پر پہنچ گیا جب اس کا آغاز ہوا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین لگاتار ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور رجب جو جماد الثانی اور شابان کے درمیان ہیں کیا تم سمجھتے ہو آج کون سا دن ہے اللہ اکبر اتنا خوبصورت خدبہ ہے نا میرا بھائی بہت خوبصورت خدبہ ہے آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع سے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس کے جواب میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کون سا دن تھا دزل حجہ کا روز تھا نا حضور کیا پوچھتے ہیں ایو یو من حادا آئے آئے کون سا دن ہے اور آگے آپ صحابہ کرام کا عدب دیکھیں قلنا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں وَسَكَتَ حَتَّ وَلَنْ أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ جب تابعین نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں رہے آپ کو تو پتا تھا کہ اس دن کون سا دن ہے آپ بتا دیتے ہیں کہ کون سا دن ہے اس میں کیا بڑی بات تھی آپ نے کیوں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں وہ نے کہا حضور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تو جب حضور خاموش ہو گئے تو ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھیں اور حضور بدل دیتے تو بدل دیتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی خاطر میرے پاک پروردگار نے مسجد اقصہ سے قبلہ پھیر کر کعبہ کر دیا تو مہینہ کیا بڑی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا یہ ذل حجہ کا کون سا دن ہے حضور نے کہا کہ یہ یوم النہر نہیں ہے یعنی آج قربانی کا دن نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے تو قربانی کا دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال کیا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مہینہ کون سا ہے اب مجھے بتاؤ ایمان سے اس مہینے کے ذل حجہ میں ہونے میں کوئی شبہ تھا کوئی شبہ نہیں تھا لیکن پھر بھی فرد عدب سے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا نام بھی شاید بدل دے پھر حضور نے خود فرمایا کیا یہ ذل حجہ کا مہینہ نہیں ہے قلنا بلا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بے شک یا رسول اللہ پھر حضور نے کہا قالا فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے صحابہ یہ شہر کون سا ہے ہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور خاموش ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ شاید حضور اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے ہم نے عرص کیا بے شک یہ وہی شہر ہے پھر فرمایا سنو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سوال کیے نا تو تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ یہ کون سا دن ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو بہت مقرب جانتے تھے یوم النحر قربانی کا دن اللہ اکبر بڑی عید جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بھی آپ بڑی عید کہتے ہیں اور پھر ذو الحجہ کا مہینہ سبحان اللہ حج کا مہینہ کتنا بابرکت میں اور وہ حرمات الحرم میں سے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اور اس کے ساتھ مکہ شہر اللہ اکبر جہاں اللہ کا گھر ہے تو حضور نے جب ساری بات کہہ دی اور لوگوں کو ساری بات سمجھا دی تو اب کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَادَا فِي بَلَدِكُمْ هَادَا فِي شَهْرِكُمْ هَادَا میرا بھائی اگر یہی باتیں مسلمان پکڑ لینا بہت سدر جائے گا پتائے حضور نے کیا کہا حضور نے فرمایا تمہارے خون تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا دن اس حرمت والے شہر میں اس حرمت والے مہینے میں عزت و شرف کا مالک ہے یعنی ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی حرمت کو حرمت سمجھو ایک دوسرے کے اوپر تلوارے بلند کر کے ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگ جانا اللہ اکبر آج مسلمان یہ تینوں کام نہیں کر رہا ایک دوسرے کی ضد بھی اُشھال رہا ہے ایک دوسرے کے مال کو بھی برباد کر رہا ہے اور خون سے ہولی بھی کھیل رہا ہے پھر کہتا ہے کہ رحم کیوں نہیں ہوتا رحم کیسے ہو تم ہی رحم نہیں کرتے زمین والوں پہ عرش والا تم پہ رحم کیسے کرے گا تم کرپشن کے اڈے چلاو تم کسینوں کھولتے جاؤ اور رحمت کی امید بھی رکھو یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے پر چاہتا ہے اس کے ساتھ رحم کیا جائے حضور نے کیا فرمایا خوبصورت بات اور فرمایا اور عن قریب یہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں میرا بھائی یہ اگر ہم اپنے دل پہ نقش کر لینا یہ جملہ تو ایمان سے بتاؤ گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کی رسول نے فرمایا سَتَلْقَوْنَا رَبَّكُمْ بہت جلد تم اپنے رب سے ملو ہوگے آئے آئے جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے نا میرا بھائی کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور پھر اگلی بات وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ پھر وہ تم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی سوچنا وقت ملے نا تو بیٹھ کے سوچنا کہ اگر اللہ نے مجھ سے آج پوچھ لیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا آج پوچھ لیا نا میرے رب نے وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو میرے پاس میرے بندے میرے بندے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو جب اپنے رب سے ملاقات کروگے تو وہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا پھر فرمایا کان کھول کر سن لو کون کہہ رہا ہے کان کھول کر سن لو میرا پاک نبی کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ ہم فلا پا جائیں کان کھول کر سن لو دیکھو میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے لگ جاؤ کیا کر رہے ہیں ہم آج کوئی ٹی وی پہ بیٹھا فتوے لگا رہا ہے کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا فتوے لگا رہا ہے کوئی امت کو لڑا رہا ہے کوئی شو کی ریٹنگ بڑا رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر دھندا ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں تاجر خوش ہے کہ اب پڑھا پرائسز بڑھا دوں گا خوب بکری ہوگی رمضان کے مہینے میں فروٹ صرف امیر کھا سکیں گے غریبوں تو سونگنے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس کیا مسلمان ہے میرا بھائی حضور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بات کافر نہ بن جانا کیا مطلب حضور کی دوسری حدیث ہے نا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے اور جس کو کافر کہا جائے وہ کافر نہ ہو تو بات پلٹ کر کہنے والے پر آ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو حضور کہتے ہیں میرے بات کافر نہ بن جانا ایک تو دین سے نہ پھر جانا اور دوسرا ایسے نہ کرنا کہ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے پھرو اور دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے نہ لگ جانا یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا پہلے دوسرے پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں پھر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں معاذ اللہ ایک تو کام غلط پھر اوپر سے دوسرا کام غلط یعنی کیا ہو گیا ہے یہ کدھر سے سیکھا ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سکھاتا ہے ان کو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے جہنم کی آگ میں گڑا کھود کر خود کیوں کوتتے ہیں من قتل جس نے قتل کیا قرآن کی آیت ہے ایک مومن کو جان پوچھ کر تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے سمجھ آئی نا بات اللہ معاف کرے اور اللہ کہتے ہیں خالدی نفیہ اس میں ہمیشہ رہے گا تو حضور کہتے ہیں دیکھو ایک دوسرے کی گردن کٹنے نہ لگ جانا غور سے سنو کون کہہ رہا ہے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں غور سے سنو جو یہاں موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ خوبصورت پیغام صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین آئمہ کرام سے ہوتا ہوا آپ کی امتیوں تک تو پہنچ گیا ہے پر آپ کی امتی ایسے نالائق ہے پڑھتے نہیں پڑھ کے سمجھتے نہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے حضور نے فرمایا جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں شاید جس کو تم میرا یہ پیغام پہنچا ہو وہ میرے اس پیغام کو تم سے زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے والا ہو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا جو حاضر ہوتا ہے اس کی فہم اتنی اچھی نہیں ہوتی اور جو حاضر نہیں ہوتا اس کی فہم اچھی ہوتی ہے تو جب فہم ہوتی ہے تو وہ اس سے پھر باتیں سمجھ کے دوسروں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے حضور نے فرمایا پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اللہ اکبر بڑا خوبصورت اور بڑا جازب اور بڑا بھاری جملہ ہے صحابہ اکرام نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ بے شک پھر حضور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے اللہ گوا رہنا اللہم اللہم اے میرے پاک پروردگار آپ گوا رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا اپنی امت خود میں سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ کے اس مقام پر پہنچے جہاں جانور زباہ کیے جاتے ہیں حضور قربانی کے لیے اپنے ہمرا جانور لائے تھے اور یہ ٹوٹل سو ہے جن کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں دن میں سے تیرے سٹھ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زباہ کیے اس وقت حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ تیرے سٹھ سال تھی سکسٹی تھری ہر سال کے بدلے ایک اونٹ زباہ کیا بقیہ سیتیس اونٹ سیدنا علیہ المرتضی نے حضور کے حکم کی تعمیل میں زباہ کیے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سیدنا علیہ المرتضی کے اونٹ ابھی پیچھے آ رہے تھے جانور جو ہے قربانی کے وہ آ رہے تھے اور حضور کے جانور یہی تھے تو حضور نے کہا کہ علی تمہارے جانور وقت پر آئیں یا نہ آئیں تو میں تمہیں اپنے جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں حضرت علی کے جانور بھی آ گئے تو اس کے بعد وہ سب مل کے کھل تعداد سو ہو گئی تو اب حضور نے تیرے سٹھ خود قربان کیے اور باقی سینتیس جو تھے وہ سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے زباہ کیے آپ نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کا گوشت چمڑے اور سامان غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اور حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے زباہ کرنے والوں کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے یا حضور قربانی کے جانور زباہ کرنے لگے تو پانچ پانچ اونٹوں کو اکٹھے پیش کیا جاتا اور ہر اونٹ دوڑ کر حضور کے پاس آتا اور اپنی گردن رکھ دیتا کہ اللہ کا محبوب اپنے دست مبارک سے اسے راہ خدا میں زباہ کریں سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے زباہ کی تو یہ سبل الہدا کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھے سو پچپن میں بھی تفصیل آتی ہے اور زیاء النبی میں بھی بیان کی گئی ہے جب رحمت دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو یاد فرمایا جس کا نام معمر بن عبداللہ بن لضلہ تھا سارے اہل امان جو ہے وہ وہاں جمگٹہ بنا کر اس امید میں کھڑے ہو گئے کہ حضور کے موہ مبارک سے ہمیں بھی کچھ تبرک میں اثر آ جائے گا حضور نے حجام کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے معمر تجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تو اس طرح ہاتھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہے معمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت ارزانی فرمائی اللہ اکبر پھر حجام کو اپنے سر کی دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے حلق شروع کرو جب وہ دائیں جانب حلق کر چکا حلق کہتے ہیں سر کے بال مڑوانے کو تو جب وہ دائیں جانب سے حلق کر چکا تو حضور کے موہ مبارک ان لوگوں میں تقسیم کر دیئے جو اس انتظار میں کھڑے تھے پھر رحمت دو عالم نے سر کی بائیں جانب اشارہ کیا اور فرمایا ہاں ہنا ابو طلحہ اے ابو طلحہ اب ادھر سے اقسم ہو بین الناس ان موہ مبارک کو لوگوں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ کیا منظر ہوگا ایک روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہ مبارک ام سلیم کو عطا کیے گئے لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ام سلیم ابو طلحہ کی زوجہ تھی حضرت ابو طلحہ نے دائیں طرف سے جو موہ مبارک لئے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیئے کسی کو ایک اور کسی کو دو موہ مبارک ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خالد ابن ولیب نے حجام کو کہا کہ مجھے پیشانی مبارک کے بالوں میں سے کچھ بال دے دے حجام نے ان کی خواہش کے مطابق پیشانی مبارک کے موہ مبارک دیئے جنہیں وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اس ٹوپی کو پہن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرماتا اب آپ یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تبرکات ہیں ان سے صحابہ اکرام فیض حاصل کرتے تھے اور ان کی برکات اور سمرات جو ہیں وہ ہماری عقل سے معورہ ہیں کہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک موہ مبارک لوگ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ بڑھتے رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ ہلتے بھی رہتے ہیں اور ان کی غزہ درود پاک ہے کہ ان پہ کسرت سے درود پاک پڑھا جائے تو وہ بڑھتے بھی ہیں اور پھر وہ جب بڑھتے ہیں تو پھر لوگوں میں وہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہ ہو مسئلہ یہ بھی ہے نا میں سارا دن بیٹھ کے تعریف کرتا رہوں روح افضا کی اور اس کا رنگ بھی بتاؤں اور اس کا ذائقہ بھی بتاؤں لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ روح افضا ہوتا کیا ہے وہ خاک اس کو سمجھ میں آئے گا کہ روح افضا کا مزہ کیا ہوتا ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے تو انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے یہ اپنی لاعلمی کو علم سمجھتے ہیں اور امت کو پھر ان مسئلوں میں یوں کہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ جی یہ ایسا نہیں ویسا نہیں آپ ان لوگوں سے بستار اس کیا کریں کہ یہ لاعلم لوگ ہیں اس معاملے میں انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تو کیا پتا اور یہی بات میں تصوف کے سلسلے میں بھی آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے اور دیگر جو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان دروس میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس ہر چیز نہیں لے کے چلے جاتے کیسا میرے پاس لوگ آتے ہیں روئیہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے خوابوں کی تعبیر میں معذرت کرتا ہوں میں کہا بھائی میں خوابوں کا عالم نہیں ہوں میں نے دروس دیئے ہیں خوابوں پر لیکن میں خوابوں کا عالم نہیں ہوں میں روئیہ کا عالم نہیں ہوں میں نے وہ دروس اس لیے دیئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ روئیہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے لیکن میں خوابوں کی تعبیر نہیں دے سکتا میں معذرت کرتا ہوں تو اب یہی معاملہ ہر عالم کو کرنا چاہیے میں تو عالم نہیں ہوں میرا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو علماء کی پاؤں کی جوتی کے نیچے کی خاک بھی نہیں ہوں لیکن جو علماء ہیں اگر انہیں کسی مسئلے میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے مہارت نہیں ہے انہیں معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے یہ میرا ایریا ہے ہی نہیں میں آپ کی کیسے مدد کروں اور لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی کے پاس ہر علم نہیں ہوتا بہرحال یہ ایک طالب علمانہ ایک آجزانہ میری طرف سے ایک درخواست تھی اور ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی بہرحال جنگ ایرموک میں حضرت خالد ابن ولید ایک روز آپ کی یہ ٹوپی جو ہے وہ گم ہو گئی حضرت خالد ابن ولید نے سب کو حکم دیا کہ اس کو تلاش کریں لیکن وہ نہ ملی پھر فرمایے سے تلاش کرو اب کے وہ مل گئی وہ ایک پرانی ٹوپی تھی حضرت خالد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے حلق کر آیا تو میں نے حضور کی پیشانی مبارک کے بال لے لیے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت سے رکھ دیے فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي اِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرِ جب کبھی کسی جنگ میں میں یہ ٹوپی پہن کر شریک ہوں تو اللہ مجھے ہمیشہ فتا عطا فرماتے ہیں تو یہ جو حضرت خالد ابن ولید کی جو قول ہے یہ بھی سبل الحدا کی جند نمبر آٹھ سفہ نمبر سکس ہنڈرڈن ففٹی سیون پر آپ کو مل جائے گا اچھا اکثر صحابہ نے حلق کرایا اور بعض نے اپنے بال ترشوائے اب یہی بات میں نے ابھی آپ سے عرض کی تھی میرے خیال سے آج یا کل کے روز وہ ایک سوال آیا تھا کہ حلق کروانا اور اس کے بعد کچھ لوگ بھٹک لگوا لیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ٹک نہیں لگانا چاہیے اس سے دم پڑ جاتے ہیں کہ ادھر سے دو ادھر سے چاہیے کم سے کم ایک چوتھائی بال سر کے کٹنے چاہیے اور افضل یہ ہے کہ آدمی سارے سر کے بال کٹوائے یہ افضل عمل ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دی تو جب صحابہ اکرام نے حلق کروایا اور بعض نے بال ترشوائے تو رحمت عالم یہ دیکھ کر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین اے اللہ حلق کروانے والوں کو بخش دے جنہوں نے اپنے سر کے سارے بال منع دیئے ان کو بخش دے تین مرتبہ فرمایا لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ بال ترشوانے والوں کے لئے بھی دعا فرمائیے تو تین دفع کے بعد پھر حضور نے ان کے لئے ایک مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین کہ اللہ بال ترشوانے والوں کو بھی بخش دے تو منوانے والوں کا تین درجہ زیادہ ہو گیا حضور نے تین دفعہ انہیں دعا دی حلق کے بعد حضور نے خجبو لگائی قمیز پہنی اور سارے لوگ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے رحمت دعالم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ السہمی کو بھیجا اور فرمایا کہ منہ میں جا کر میری طرف سے اعلان کر دے انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ یہ اب جو ایام تشریخ شروع ہو گئے ہیں نا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے یعنی اس میں کوئی روزہ نہ رکھے یہ ان ایام میں سے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے پھر زہر سے پہلے سرکار دعالم مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناقے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت معاویہ بن عبی سفیان کو بٹھایا ہوا تھا اور جا کر تواف افادہ کیا یہ جو تواف کرتے ہیں نا اب دس تاریخ کو ذلہجہ کی یا گیارہ کو بھی کر سکتے لیکن دس کو اکثر لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ جو تواف ہے یہ تواف افادہ کہلاتا ہے اسی کو تواف صدر بھی کہتے ہیں اور تواف زیارت بھی کہتے ہیں پھر زمزم کا پانی پیا تواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے آیا ہے اور وہاں پہنچ کر زہر کی نماز ادا کی بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور نے زہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منا تشریف لائے ابن حضم نے دوسرے قول ہی کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ حضور نے زہر کی نماز مکہ میں ادا کی لیکن ابن قیم نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے حضور زوالِ آفتاب کے بعد اور نمازِ زہر سے پہلے رمیِ جمار فرمایا کرتے تھے حضور جمرہِ اولا کے پاس کافی دیر رکھتے پھر جمرہِ ثانی کے پاس رکھتے لیکن زیادہ دیر نہیں پھر جمرہِ ثالثہ کے پاس رمی کرتے اور تشریف لے جاتے تو بارحال یہ چند اور تفصیلات تھیں جو اس زمن میں میں نے آپ کے سامنے لانی تھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر اس کے بعد آگے چل کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات تھے زمن میں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ ایامِ تشریق میں جو خطبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت طویل خطبہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تسید سات قدری